السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں جہاں ہم بات کریں گے نیمز آف اللہ کے بارے میں نمبر ایک اللہ کے ناموں کی تعداد نمبر دو اللہ کے ناموں کی وضاحت نمبر تین اسماع الحسنہ کا ذکر نمبر چار دعاوں میں اللہ کے ناموں کا استعمال تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں مکمل وضاحت کو انٹ تک ضرور سنیں نمبر ایک اللہ کے ناموں کی تعداد اللہ کے نینانوے نام ہیں جنہیں اسماع الحسنہ کہا جاتا ہے یہ نام اللہ کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں اور ہر نام کا اخاص معنی ہے نمبر دو اللہ کے ناموں کی وضاحت ہر نام کی اپنی اہمیت ہے مثال کے طور پر الرحمن کا مطلب ہے بہت مہربان اور الرحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا آپ اپنی روزمرہ کی دعاوں میں ان ناموں کا ذکر کر کے اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں نمبر تین پہ ہم بات کرتے ہیں اسماع الحسنہ کا ذکر یہ نینانوے نام قرآن مجید میں بھی مذکور ہیں اور ان کا ذکر مختلف احادیث میں بھی آیا ہے نمبر چار دعاوں میں اللہ کے ناموں کا استعمال آپ ان ناموں کو دعاوں میں پڑھ کر اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو آپ الودود کا ذکر کر سکتے ہیں الودود کا مطلب ہے محبت کرنے والا وہ ذات جو اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتی ہے یہ نام یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کی محبت اور شفقت اپنے بندوں کے لئے بے پایا ہے اور وہ ہر ایک کے دل میں محبت اور پیار پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اللہ الودود اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور افو کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کی دعاوں اور ضروریات کا خیال رکھتا ہے اس نام کے ذریعے مومنوں کو اللہ کی محبت کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس کی رحمتوں کے لئے شکر گزار ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ اللہ کے ناموں کی تعداد 99 ہے اور ان کا ذکر ہمارے ایمان کا حصہ ہے اگر آپ نے ان ناموں کے بارے میں مزید جاننا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے اللہ ہمیں اپنے ناموں کے ذریعے رہنمائی عطا فرمائے آمین جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخیر موسیقی